اس ملک کے باعث خاندانوں کی نہیں اس دنیا کے باعث کروڑ خاندانوں کی کہا لی ہے یہ آسمان تکونچی مارتوں میں رہنے والوں کی نہیں توٹی بھوٹی فٹ پاتھوں پر چلنے والوں کی داستان ہے میرے نحیف قدموں اور اکھڑی سانسوں نے آج مجبور کر دیا کہ میں تمہیں وہ داستان سنا دوں جو میرے سینے میں دفن ہے یہ داستان ایک محل سے شروع ہو کے ایک غریب گھر پہ ختم ہوتی ہے یہ گھر تمہاری ماں کی واحد جائداد اور میرے پہلے اور آخری پیار کا تاج محل ہے میں نے اس گھر میں زکاة دینے آیا تھا لیکن اس گھر سے آواز آئی ہم خیرات کی روٹی نہیں کھاتے ہیں یہ ہے نا یہ خودداری میرے پیروں کی زنجیر بل گئی اور میں نے اس لڑکی کو اپنی عزت برا لیا لیکن ارب پتی خاندان کے سربراہ نے اس خوددار عورت کو جب دو نمبر کی عورت کہہ کر دھکا دیا تو میں محل کو ٹھوکر مار کے اس گھر میں آ گیا لیکن یہ دھکا میری بیوی کا دکھ بن گیا اور وہ تمہیں جنم دینے کے بعد یہ جہانی چھوڑ گئی مرتے وقت اس کی وسیعت اور آخری خواہش یہ تھی کہ میں محل واپس جا کر ایک نمبر کی عورت کے ساتھ شادی کر لو محل پہنچا تو خاندان کے سربراہ نے یہ شرط رکھے کہ تو اس محل میں میرا بیٹا بن کر نہیں نوکر بن کر رہے گا میں نے تیری ماں کی وسیعت پوری کرنے کے لیے یہ پتھر بھی سینے پہ رکھ لیا چار سال کے عرصے میں ایک نمبر کی عورت نے مجھے یہ دو تفہے دی لیکن ایک ایک دوفانی رات کو جب میری آنکھ کھلی یہ میرے فریج میں سے میرے بیٹے کا دودھ چورا کر پی رہا تھا اس میں چوری کیے میں نے دو دن سے کچھ نہیں کھایا آپ نے دو دن سے اسے کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا ہم نے گھر کے دروازے پر بیٹھے کتے اور ملازموں کے بارے میں کبھی کچھ نہیں سوچا بیٹا اپنے معصوم ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ کہ میری زندگی تجھے لگ جائے اور مجھے موت آجا اللہ نہ کرے ایک معمولی ملازم کی یہ معمولی ملازم نہیں میرا خون ہے یہ اس صورت کا بیٹا ہے جس کی خاطر میں نے تیرا رشتہ ڈھکرا کے یہ محل چھوڑ دیا تھا بکار آپ نے آج تک اس معصوم کو ماکر بنا کر رکھا سمجھ لے یہ میری مجبوری اور میرے انچ خاندان کی آن کا سوال تھا کیونکہ یہ ایک غریب ماں کا بیٹا ہے جس خاندان کے اندر غریب بچوں کے لیے کوئی جگہ نہیں اس خاندان پہ لانت ہے جس کی ماں نے مجھے یہ مقام دیا ہے میں اس معصوم کو اپنے بچوں سے زیادہ پیار دوں گی زرینہ زرینہ لالا تم نے میری بیوی کو خون کر دیا میں نے اپنے خاندان کا دو نمبر کے انسانوں کے لیے کھلنے والا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے محل میں سے ہمیشہ کے لیے دفع ہو جاؤ یہ میری آسٹ وار میں اس طرح میں دوسری بار اس گھر میں آن گرا آگے بولنے سے پہلے صرف اتنا بتا دے اببہ کہ میری ماں کے قاتل اور تجھے یہ دات سے بے دخل کرنے والے کا نام کیا ہے نہ 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 بچے نہ نہیں جو راستہ میں نے نہیں اپنایا تیرے بڑے بھائی کو کوئی اپنانے سے روکا بچے وہ راستہ تو بھی نہیں اپنائے گا نہ 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 انتقام لینا ہے نہ ہی جائداد مانگنی ہے ٹھیک ہے بس صرف ایک دوسرے کو پیار کرنا ہے پیار کرنا ہے ایک دوسرے کو چھوٹا اونچا بولے تو چھپ کر جانا ہاتھ اٹھائے تو سر جھکا لینا اس لیے کہ تُو دو نمبر کی ماں کا بیٹا ہے اور تُو بھی اس کے ساتھ وہ سلوک کرنا مٹا دنیا مان جائے کہ تُو واقعی ایک نمبر کی عورت کا بیٹا ہے اگر اسے غریب اور چھوٹی ماں کا بیٹا سمجھ کے بھائی نہ کہہ سکے تو یار سمجھ کے سینے سے لگا لینا یار یاری تو کنجنوں سے بھی نب جاتی ہے اپو 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 جی موسیقا اپو موسیقی 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 پیجاروں میں بیٹھ کر پیدل چلنے والے انسانوں کو یاد رکھنا چاہیے موسیقی موسیقی کودے کے دیر سے پیدا ہونے والا ایک کروڑ پتی کے بیٹے پر کچڑ اچھا لے یہ اس صدی کا سب سے بڑا ہاتھ سا ہے موسیقی 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 آپ کو آپ کی شان کا بازدہ سیٹھ صاحب بس کر دے بس کر دے سیٹھ صاحب دفع ہو جاؤ دفع ہو جاؤ آئندہ ایسی حرکت کی تو میں گردن کو تا دوں گا تم لوگوں کی نہ انتقام لینا ہے نہ ہی جائداد ماننی ہے بس صرف ایک دوسرے سے پیار کرنا صرف پیار اس سے زیادہ پیسے تو میرے بریف کیس میں ہیں سیٹھ صاحب میں کل کہ کے بھی گیا تھا کہ مجھے آج ہر قیمت پر یہ گاڑی چاہیے سیٹھ صاحب آپ دو منٹ بیٹھیں گاڑی ابھی ٹھیک ہو جاتی ہے میرے دو منٹ اس گاڑی سے زیادہ کینتی ہے کچھ دیر اور بک بک کرتا تو میں نے بریف کیسی چھین لینا تھا یہ دیکھ لالا نوٹ ہی نوٹ اور ڈالا ہی ڈالا یہ کہاں سے آئے ہیں چوری کیے ہیں تُو نے چوری کی ہے یہاں چوری کون نہیں کرتا لالا تُو نے چوری کیوں کی ہے بول کیا کہاں بریف کیس خائب ہے جی سار اوہ مائی گاڑ اس نے تو کروڑا روپے کے کرنسی نوٹ تھے سارے محفوظ ہیں گلنے یہ تیرے پاس کیسے پہنچا اس نے ورک شاپ سے چُرایا ہے بے وکوف ہے آت و رات مزدور سے مالک بننا چاہتا ہے بنا دیں گے ہاں جس ورک شاپ میں یہ کام کرتا ہے وہ آج ہی خرید کے اس کے نام لگا دیں گے اسے بڑی چوری سے روکنے کا یہ واحد رستا ہے لیکن تیرے انام تجھے بیس سال بعد ملے یہ لو یہ ہماری خاندانی انگوٹھی ہے اسے سنبھال کر رکھو اگر تمہاری سوچ اور سمجھ تمہارا ساتھے تو جوان ہو کر یہ انگوٹھی ہماری اکلوتی بیٹی کو پہنا دینا ہمیں اپنے خاندان کے لیے تجھ سے اچھا وارث نہیں مل سکتا اب تم جاؤ میں اس ورکشاپ کی ریجسٹری لے کر پہنچ رہا ہوں گاڑیوں کے رنگ اور انجن بدل دیئے ہیں سر دنیا میں دو ہی زبانے ایسی ہیں جنہیں دنیا کا ہر شخص سمجھتا ہے نمبر ایک پیسے کی نمبر دو پاور دے پاور دے یہ وہ سیت ہے سر جو غصے میں اپنی گاڑی یہ ہی چھوڑ کر چلا گیا تھا گاڑی چھوڑ کے گیا تھا برکشاپ لینے آیا ہوں ہماری طرح تمہیں بھی بارداتوں کے لیے گاریوں کے رنگ اور انجن نمبر بدلنے عادت پڑ گئی ہے میں تو اس ورکشاپ کے ایک معصوم ورکر کا خواب پورا کرنے کے لیے آیا ہوں سیت اگر یہ ورکشاپ تمہاری ہے تو تم اپنی مرضی کے دام بتاؤ کیونکہ میں نے ہر قیمت پر یہ ورکشاپ اکبر کے نام لگانی اس ورکشاپ کی قیمت 35 روپے کی ایک گولی ہے دھران ہونے کی کوئی ضرورت نہیں سیت بیٹ شوڑ ہم شاباش یہ قتل تو نے نہیں کیا اس کے قتل کا پرچہ اس نابالک اکبر کے نام کتوا دے جو مزدور سے مالک بننے کا خواب دیکھ رہا ہے تم میں سے اکبر کون ہے میرا اس کا جرم اس نے ورک شاہ میں ایک شیٹ کا بریف کیج چوری کرتے ہوئے اس کا خون کر دیا ہے یہ جھوٹ ہے یہ نہیں ہو سکتا اس کا فیصلہ عدالت کرے گی بیٹا جی حوالدار اسے حت کرے لگا لے پہلے اکبر کی پہچان کر صاحب اکبر تو میں ہوں اکبر کا تو مطلب ہی بڑا ہوتا ہے یہ مجھے بچانے کیلئے جھوٹ بول رہا ہے صاحب جی اسے اس کے باپ کی قسم دے کے پوچھیں اکبر کون ہے تو میں بھی تجھے تیرے باپ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں کہ سیر کا قدل تُو نے کیا ہے نہیں تو پھر دیکھتے کیا ہو صاحب جی لے چلو مجھے لے چلو اس کو لالا لالا باتل کی سزا موت اور زانی کی سزا سات سال یہ قانون نہیں اندھیر ہے اسے بت لو اسے بت لو بیٹے پاگل تو نہیں ہو گئے ہو اس قانون کو بدلنے چل پڑے ہو جس کے تم سب سے بڑے وقیل ہو اس لیے کہ ہم نے ہر چیز بدلی ایک دوسرے سے آنکھیں بدلی نہیں بدلی تین بار ملک قائم بدلہ نہیں بدلہ بتاکہ اپنے ملک کا نقشہ تک بدلہ نہیں بدلہ نہیں بدلہ تو ہمارا قانون نہیں بدلہ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ جب بھی میری تاریخ ہوتی ہے تم نیم باگل ہو کر تاریخ کیوں لے آتے ہو خدا کے لئے میری جان چھوڑاو بیٹے اخبارات میں میری کردار کشی کی انتہا ہو گئی ہے یہ ٹائم صرف آپ کے مقدمے کی تاریخ پڑھنے کیلئے لیا تھا تیرے کیونکہ صحیح فیصلے کیلئے تاریخ کا متعلق بہت ضروری ہے آج میں یہ مقدمہ لڑوں گا اور دیکھوں گا کہ میرا مقابلہ کون کرتا ہے تیرے باپ نے عزمات بڑے سنگین ہے بتیجے یہ الگ بات ہے کہ گواہ میں نے سارے غائب کروا دیئے ہیں آپ فکر نہ کریں چچا جان سر اٹھا کر اپنے بھائی کو قانون کے کٹہرے میں لے جائیں کٹہرے میں کھڑا ہوا سکندر حیات اس خاندان کا چشم چراغ ہے یور آنر جس خاندان کی تاریخ اس خاندان کے سربراہ سیٹھ زلفقار نے اپنے دست و بازو سے لکھی سب کے سامنے لکھی اور بار بار لکھی ایسے معزز خاندان کے ایک شخص پر اتنے گھٹیاں الزامات کہ وہ چور ہے لڑکیاں اقبا کرتا ہے لاوارسوں کے پلوٹ پر قبضہ کر کے ان پر پلازے بناتا ہے لاحول ولا قوت ہے کاز کوئی ثبوت ہے کوئی پلوٹوں کا وارس ہے کوئی گواہ اگر ہے تو بولیں کوئی نہیں نہیں کوئی نہیں ہے یور آنر اور آپ کے قانون میں جب کسی ملزم کے خلاف کوئی گواہ نہیں ہوتا چاہے وہ کتنا ہی بڑا مجرم کیوں نہ ہو آپ اسے باعزت پری کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یہ میں نہیں کہتا یور آنر آپ کے قانون کی تاریخ پیتی ہے آپ آرڈر کیجئے یور آنر کہ آج کے بعد اس ملک کا کوئی شہری قانون نہ پڑھے بلکہ ہر شخص کی تاریخ پڑھے کیونکہ قانون یہ نہیں بتاتا کہ کون کہاں سے آیا کیسے آیا اور کیوں آیا یہ صرف وہ شخص کی تاریخ بتا سکتی ہے جیسے سیٹ سکندر حیات کی تاریخ بتاتی ہے کہ آج سے بیس سال پہلے یہ ایک بہت بڑے ہیرائن فروش کے ٹرک کا کلینر اس چھوٹی سی سیٹ پر بیٹھ کر اس چھوٹے سے آدمی کو ہر بڑے آدمی سے ملنے کا موقع ملا یور آنر اور اس موقع سے سکندر حیات نے پورا پورا فائدہ اٹھایا کلینر ٹرائیور بنا ٹرائیور ٹرک کا مالک بنا اور ٹرک کا مالک اس ملک کا بہت بڑا ہیرائن سمگلر بنا تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو ہاں میں پاگل ہوں پاگل ہوں میں اسی لئے تو میں جانتا ہوں کہ تم جن لڑکیوں کو اغبا کرتے ہو تمہارا بھائی ذوالفقار ان کے عرصہ کی زبان کیسے بند کر دیتا ہے تم جن فروٹوں پر قبضہ کرتے ہو یہ ان کے مالکوں کو علاقہ غیر کیسے پہنچا دیتا ہے جن گاڑیوں میں تم بارداتے کرتے ہو ان کا رنگ ان کی نمبر پلیٹس یہ اپنے ورک شاپ میں کیسے بدل دیتا ہے میں پاگل ہوں اسی لئے تو میں جانتا ہوں کہ تم جس سونے کے محل میں رہتے ہو اس کی ایک ایک عید کے نیچے نجانے کتنے مظلوم دفن ہیں باہ پاگل ہوں یو رونر اس کی تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائداد میرے نام ہے اس لئے کہ میں اس کی واحد اولاد ہوں لیکن آج میں اس تمام جائداد کے کاغذات قانون کے حوالے کرتا ہوں اگر اس کے وارث نہ ملیں تو کسی بھی لا وارث کے نام کر دیجئے گا پیرسول یو رونر تم میرے بیٹے ہی نہیں ہو ٹھیک کہا آپ نے میرا دعویٰ ہے اگر سب کی تاریخ پڑی جائے تو بے شمار بیٹے میری طرح یتین اور بے حساب باپ تمہاری طرح بے اولاد ہو جائیں یو رونر آپ کو صرف تاریخ بتائے گی کہ مال پٹواری کروڑ پتی کیوں ہے سیشن جج کے اہلکار پجیروں میں کیوں آتے ہیں پابڈا کے اہلکار کئی کئی گھوٹیوں کے مالک کیوں ہیں ایم پی اے ایم اے کروڑ روپیا خرچ کر کے الیکشنز کیوں لڑتے ہیں یہ آپ کو لارڈ مکالے کا قانون نہیں یو رونر صرف تاریخ بتائے گی کہ اس ملک میں اس جیسے بے شمار کلینرز کروڑ پتی کیوں ہے وائی یو رونر وائی خدا کے واسطے ہر ایک کی تاریخ پڑیئے تاریخ پڑیئے یو رونر تاریخ پڑیئے عدالت ملزم سکندر حیات کو پچیس سال قید و مشکت کی سزا سناتی ہے مجھے تو پتہ ہی آج چلا ہے کہ اس شہر کے سب سے بڑے وکیل آپ ہیں یہ بھی مشہور ہے کہ گناہگار کو بری نہیں ہونے دیتے اور بے گناہ کو سزا نہیں ہونے دیتے آپ بول نہیں رہے جی میں تو مسلسل بول رہا ہوں لیکن آپ ہی نہیں سن رہی جی میں بہری تو نہیں ہوں آپ بولے ہی نہیں آم سوری کہ یہ کیسے آیا پریس بیٹھئے فرمائی صاحب جی میرا بھائی بیس سال سے بے گناہ قید ہے بے گناہ ہے تو بری ہو جائے گا سچ تمہارا ایک ہی بھائی ہے نہیں صاحب دو ہیں اگر ایک باہر ہے تو پھر وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں آیا کہیں سوتیلا تو نہیں نہیں سوتیلا تو اندر ہے میں آپ کی فیس پوچھنے آئی ہوں میرا بھائی آپ کی فیس کیلئے اپنا گردہ بیشنے گیا ہے واہ یہ ایک اچھے خاندان کی سچی تاریخ جی اور یہ ہے اس تاریخ کا ایک سنہرہ باپ واہ کیا ہو گیا ہے آپ کو مجھے کچھ نہیں ہوا لیکن میرے چچا سید زلفقار کو کچھ ہو گیا ہے وہ سمجھتا ہے کہ خاندان کی عزت لڑکیوں کو چادر اور چار دیواری میں بند کر کے رکھنے سے ہوتی ہے لیکن میں اسے بلا کر بتاؤں گا کہ شرافت بختہ دیواروں میں نہیں دل میں ہوتی ہے حیاء اونچی چھت کے نیچے نہیں آنکھوں میں ہوتی ہے میری آنکھیں اٹھارہ سال سے یہ منہوس اور باسی چہرے دیکھ دیکھ کر بیزار ہو گئی ہیں جگٹ اوٹ فرم می ہاؤس اس محل میں یہ مارشللہ اُمارے باپ نے لگایا ہے بٹیارانی آخر کیوں اپنی پیدائش سے لے کر آج تک تاہر کی دنیا میں نے صرف ٹی وی کے ذریعے دیکھی ہے میرے ڈیڈی کو سمجھاؤ میں امبرین ہوں امبی نہیں جسے کوئی چوس لے گا میرے لئے اس محل کے گٹ کھول دو دنیا چاند تک پہنچ گئی ہے میں اس چبوترے تک رہ گئی ہوں بیٹھا جی تمہارے اس بوریت اور بیزاری پر سیٹھ صاحب کو پہلی پار ترس آیا ہے لہٰذا انہوں نے تمہارے لئے ایک دش انٹینہ اور ایک بے ضرور سا مخالیہ بھیجا ہے جو ہر وقت تمہارا دل لگائے رکھے کہاں ہے وہ محلیہ بیٹھیا دش تو وہ پڑی ہے آپ خود آجانے کہاں چلا گیا یہ دش کی چیز ہے یہ تیرے ابو کا چینے نمبر چار ہے چینے نمبر تین پہ بیٹھا تیرا یار ہے چینے نمبر دو پہ میرا پیار ہے دش انٹینہ آن کا پروگرام تیار ہے دش انٹینہ کا جن حاضر ہے میرے آقا کار ہے تو میرے باپ نے یہ نیا ملازم رکھا تجھے ہسانے کھلانے کے لئے اچھا ہاں ہسائیں گے یہ اور کھلاؤں گا میں اب خواست مند کر تو دش کی تلے کیوں لیتا ہو آقا یہ ہمارا خاندانی برابلم میرے دادا جی بارٹیوں کے تھلے بناتے تھے اور اببا جی اممہ جی کے تھلے لگے ہوئے تھے اور میں پھش کے تھلے ہوں ہمارے گھر کے باہر تو بورڈ بھی لگا ہے اللہ ہاؤس ہاں ہاں تو بھی اس تیرا بارڈر پہ مار پکر گیا اگر ہاں تیرے پیچھے ہوں بیٹا اس ملک کا سب سے بڑا وکیل تو ہے بلخواست پریشانی ہے آپ دنیا تجھ سے دشمن کے لئے موت مانگنے آتی ہے پر میں تجھ سے دشمن کی زندگی لینے آئی ہوں چنات کی تاریخ ساری دنیا جانتی ہے کہ میں ہر وقت میں نے آپ سے آپ کا نام پوچھ گئے میرا نام مجھ کو خزر یہ بڑے لوگوں نے گائی ہے مگر سور کے ساتھ کسی نے گائی صاحب جی یہ ہی ان کا دکھ ہے اور آپ کے ایک خوشمن کا نام اکبر وہ جیل میں عمر قید کی سزا بھگت رہا ہے فیس تیری مرضی کی اور فیس لہ میری مرضی کا مجھے وہ مجرم کل تک ہر بندش اور بیڑیوں سے آزاد چاہیے جیل کی تاریخ یہ ہے کہ یہاں فرشتہ بھی جیل کاٹنے آ جائے تو وہ بھی بری ہونے تک آدھا بدماش ہو جاتا ہے تم پہلے شخص ہو کہ جس نے قید بھی بے گناہ کاٹی ہے لیکن اس طرح کاٹی ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ بیس سال پہلے جو معصوم جیل آیا تھا وہی معصوم واپس جا رہا ہے لیکن تیرے چہرے پہ کسی کے لیے نفرت کسی کے لیے غصہ اور کسی کے لیے آگ کی تپش کے سائے نظر آ رہی ہیں پوچھ سکتا ہوں بیس سال سے دردی ہوئی آگ میں کس کو جلانا چاہتا ہے تو خدا جانے دل کیوں کہتا ہے کہ بیس سال کی چپ ٹوٹی تو شور سارے شہر میں پڑ جائے گا میں نے کہا عورت دیکھے کتنا عرصہ ہو گیا ہے تو اس عورت کا کیا لگتا ہے میں ان کا سیکٹری ہوں یہ آپ کی وہ موسنا ہے جنہوں نے وقت سے پہلے آپ کو پڑی کرایا ہے جناب کی تاریخ ایک غیر مرد کا ایک غیر عورت کو اس طرح کا سوال سرعام جائز نہیں آ گاڑی میں بیٹھ اور ایک غیر مرد سے غیر عورت کا سفر بھی تو جائز نہیں منزل تک پہنچتے پہنچتے سب کچھ جائز ہو جائے گا میری جان گاڑی میں بیٹھ گوڑے سے گوڑا لگا سب کچھ جائز ہو جائے گا چل سنا ہے تو نے بڑی چھوٹی عمر میں قتل کیا ہے کیوں کسی کو قتل کروانا ہے میں تو آپ قاتل ہوں یہ دیکھتی سمجھ گیا تھا یہ ادا یہ آنکھ کسی کو قتل کر سکتی تھا میں نے کہا بھائی جی تم بچنا مجھے دکھاؤں کہ قتل کس طرح کرتے ہیں یہاں کون ہے جسے قتل کر کے مجھ کو روپ جمعنا چاہتی ہے وہ بدبخت میرے سامنے کھڑا ہے لگتا کسے بجلی کے تین چار جھکوں کی ضرورت ہے بجلی کیسے گرتی ہے یہ میں تجھے بتا کر جاؤں گی ارے یہ مزاق چاہی تیری موت نہ بن جائے اسی لیے تو تجھے ویران جگہ لائے گیا ہے کہ تیری موت نہ ٹل سکے اگر تو پاگل نہیں تو جس کا بدلہ لینے آئی ہے اس کے قاتل کا ریکارڈ چیک کروا میں تیرے بچوں کا وارش تو ہو سکتا ہوں اور تیرے کسی وارش کا قاتل نہیں میں نے کہا باجی اس سے بدلہ نہیں لے سکتی تو اس کے ساتھ شادی ہی کرا لو بچوں کو بلا رہا ہے بڑا ٹیڑا میرا بندہ ہماری برکشاپ میں آ گیا ہے میرا چکچا سیر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بڑھا ککرل تھیل بیاں موجود تھا جس دن ایک سے قتل ہوا تھا آج اگر تم چاہتے ہو کہ یہاں ایک قتل ہو تو اس قاتل کا نام بتا دو نہیں تو سارے اس کا قاتل سوچ کر مار دوں گا ارے تم سے کہا تھا نا جنچر کو بلاؤ موسیقی 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 کون ہو تم بے بسی ختم ہو گئی پرداشت میں کرتا نہیں اور بغاوت تیرے سامنے کھڑی ہے نام آب بوجھ لے تو میرے ورکشاب کا قاتل مزدور اکبر تو نہیں قاتل میرے سامنے کھڑا ہے میرا اصل تعرف یہ ہے کہ میں تیرے خاندان کے سب سے زیادہ معزز انسان سیٹ پکار کا بیٹا ہوں اور آج میں تیرے ہاتھوں اپنا خاندانی حق اور حصہ لینے آیا ہوں جو میں نا دوں تو پھر سنے سنے نہیں بے بسی ختم ہو گئی ہے اور برداشت میں کرتا نہیں بلکل اسی طرح اسی طرح مجھے بھی سکتا ہوا تھا جس راستو نے میرے بھائی کے نام برکشاب لگوانے والے کو قطر کر کے میرے بھائی کے خلاف پانچا کٹویا تھا مجھے تک اگبار کر سنسیٹھ اچھتر لاکھ روپیہ کیش محل اور ورکشاپ کا قبضہ اور محلت صرف چوبیس گھنٹے کی تو نے ظلم اس وقت دیکھا ہے اگبار جس وقت تو ظلم کا مطلب بھی نہیں سمتا تھا ظلم کی آخیر تجھے میں اب دکھاؤں گا قید ختم ہو گئی ہے ہم زندہ ہو گئے ہیں ہمارے بھائی جان آگے ہیں اب بھائی جان زندہ واس ہماری زندگی آگئی ہے بھاراو مولے والو اور مجھے بتاؤ پرشتہ زمین پہ آئے تو اس کا استقبال کس طرح ہوتا ہے یہ ہے وہ عزیم انسان جس نے میرے حصے کی جیل کا پی ہے بہے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا کرو کہ رب میرے حصے کی ہر خوشی اور ہر سکھ میرے بھائی کو دے دے صرف بے کی دعا کر جان کہ رب تیری خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگا دے بھائی جان اگر سجدہ جائز ہوتا تو قیامت تک یہ سر آپ کے پیروں میں ہوتا اگر اپنی زندگی کا خاتمہ حلال ہوتا تو یہ سر کاٹ کے آپ کے پیروں میں رکھ دیتا اچھا اسلام یہ شاہستہ نظر نہیں آ رہی پیچھے تو مڑ کر دیکھو بھائی جان یہ کیا کر رہی ہے نا سونیے چھیک کرتا ہے تیرے پہ اپنا آپ پار دوں بھائی جان ارے سم تو نے اگر میرے بھائی کو ہاتھ لگایا تو میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا اچھا بھائی جان اچھا اچھا او اسے جرت کیسطہ ہوگی ہے اسلام تجھے میری جان کی قسم ہے تجھے میری جان کی قسم ہے میرا قصور کیا حساب آگر میرے تھانے میں ورک شاپ سے دو لاشی آئی ہیں گواہوں کا کہنا ہے کہ ان کا قاتل تو ہے ان میں سے ایک گواہ ورک شاپ کا مالک سیڑ زلسکار بھی ہے اچھا بھائی جان یہ نہیں ہو سکتا اچھا بھائی جان اچھا نہیں نہیں کہ جاہل ہمیں ایسا کام نہ کر بیٹھنا جو ہماری شاہستہ کے لیے رہ جائے تو یہ سمجھ کا چپ کر جا بھائی کہ میری سزا ابھی باقی ہے شاہستہ اگر میرا بھائی واپس نہ آیا تو میں تیری ذات ہی سے منکر ہو جاؤں گا اٹھیں صاحب جی اٹھیں اٹھیں نا مجھے ایک بار پھر کوئی بات نہیں اچانک لگنے والے زخم کا درد کچھ دیر بعد محسوس ہوتا ہے معافی چاہتی ہوں میں ہوش میں نہیں تھی کیونکہ بھائی آتے ہی پھر گرفتار ہو گیا کیا کیا اس نے قتل قتل کسی کو قتل کرنے کی سزا جانتی ہو تم چاہتی ہو کہ قتل کو معاف کیا جائے جاؤں معاف کیا جی میرا مطلب ہے اس کا پرچہ خارج ہو جائے گا یہ پرچہ خارج کر دے ڈکٹی میں نے اپنے باگ کے قتل کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہے انہوں نے باگ میں ٹیم دیا ہوا ہے کسی کا خواب پورا نہیں ہوگا کیا مطلب اسے باعزت بری کیجئے اور حکومت سے دو لاکھ روکیہ لے کر اس کے گھر پہنچا دیجئے قتل کوئی نام نہیں ہن سے دی جاتی ہے وکیل صاحب لیکن اس نے جن لوگوں کو مارا ہے ان کے لئے حکومت کی طرف سے گولی کی آؤٹر ہو چکے تھے اگر آپ نے فائل نہیں پڑھی ہے تو یہ فائل پڑھی ہے اور اس کی ہتھکڑیاں کھول دیجئے اس کی ہتھکڑی کھول دو او نو اس کی ہتھکڑی کھول بھی جائے پر یہ میرے ہاتھوں نہیں بچ سکتا ڈپٹی نہیں بچ سکتا سنکبر اب یہاں سے تمہاری لاش ہی جائے گی میڈم یہ تھانا ہے تمہارا گر نہیں تم جا سکتی ہو اپنی وسیعت لکھا کر جانا میں تیرے پیچھے آ رہی ہوں بسم اللہ میرے باپشاہ بسم اللہ میں نے کہا میں بھی مولی ساتھ لے کر آؤں گا بھائی جان یہ چڑیل آپ کے پیچھے کہاں سے پڑ گئی ہے خدا جانے یہ کہاں سے میرے پیچھے پڑ گئی ہے اور کہتی ہے میں اس کے باپ کا قاتل ہوں قاتل کی سزا موت ہے پر یہ سزا میں میرے بھائی نے صرف دو قتل کیے ہیں جن سے وہ تمہارے سامنے بری ہوا ہے تم کس قتل کا حساب مانگتی ہو جس قتل کی اس نے سزا کٹی ہے ارے تم ورکشاپ میں قتل ہونے والے سیٹ شوکت کی بیٹی ہو تو کیسے جانتی ہے تیرے باپ نے اپنی وسیعت میں تیری منگنی کا کوئی ذکر نہیں کیا میرے منگیتر کے پاس میرے باپ کی خاندانی انگوٹھی ہے تو پھر بندوق پھیک کر میرے سینے سے لگ جاؤ بھاوی وہ انگوٹھی تمہارے باپ میں میرے بھائی اکبر کو دی تھی اور جس بچے کے نام تمہارا باپ پر شاپ لگا کر قتل ہوا تھا وہ اکبر کا چھوٹا بھائی اصلن ہے اگر یہ سچ ہے تو پھر میرے باپ کا قاتل کون ہے یہ ملکہ ڈھونڈ لیں گے تو پھر جاؤ اپنے بھائی کو کہو میرے باپ کی انگوٹھی لے کر میرے پاس آجے کئے بھول جس نے بھی توڑنے کی کوشش کی مجھے آپ کی قسمیں بھائی جان میں اچھے نسل کا قبرستان بنا دوں گا اوف اللہ جہاں بھی جاتی ہوں قتل اور قبروں کے اعلان ہوتے ہیں جاؤ تمہارا سر مانگنے والی تمہارے لیے سہرہ لے کے کھڑی ہے کیا مطلب بھائی جان یہ اسی سیٹ کی بیٹی ہے جس نے ہمارے نام ورکشاپ لگائی تھی بھائی جان اسے کسی نے غلط فہمی ڈال دی تھی کہ تم اس کے باپ کے قاتل ہو چھیلو انگوٹھی اور گلشنیں خاص پہن جاؤ وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے انتظار لے لو بھائی جان اور آپ نے چھنگا لے نا پیار پریت کا جال برا یہ روگ بدن کو کھائے غلام فریدہ مہات آئے پر دل نہ کسی پہ آئے ہو گئی مست ملنگ نی یارا تیرے پیچھے لگ کے ہو گئی مست ملنگ نی یارا تیرے پیچھے لگ کے پڑے دھمالیں دیکھ کے تجھ کو پڑے دھمالیں دیکھ کے تجھ کو پڑ گئی چوٹن عشق کی مجھ کو گزرے تڑپ تڑپ دین سوارا تیرے پیچھے لگ کے ہو گئی مست ملنگ نی یارا تیرے پیچھے لگ کے موسیقی موسیقی مجھے چوٹن عشق کی لگا دے سوچتا کیا ہے کام دکھا دے اکھیوں کو اکھیوں میں رہنے دے کھلے کے ملزا مجھے لینے دے موسیقی 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 کر گیا پیاسا بدن اشارہ تیرے پیچھے لگ کے ہو گئی مست ملنگنی یارا تیرے پیچھے لگ کے موسیقی موسیقی میرا تن من جلتا جائے ظالمہ تجھ کو ترس نہ آئے دور سے سم آشانہ دیکھ رہے دے مجھے سانسوں کا سیکھ رہے موسیقی میرا تن من جلتا جائے ظالمہ تجھ کو ترس نہ آئے دور سے سم آشانہ دیکھ رہے دے مجھے سانسوں کا سیکھ رہے چڑھتی جوانی تجھے پکارے چڑھتی جوانی تجھے پکارے لات گزاروں گن گن تارے میں تو ماری گئی دل دارا تیرے پیچھے لگ کے ہو گئی مست ملنگنی یارا تیرے پیچھے لگ کے پڑھیں دھمالیں دیکھ کے تجھ کو پڑھ گئی چوٹ شکت کی مجھ کو گزرے تڑپ تڑپ دن سارا تیرے پیچھے لگ کے ہو گئی مست ملنگنی یارا تیرے پیچھے لگ کے لگتا ہے کام دے یار زندگی ای ڈش ڈینٹینہ لگانا آگیا تو دستار کوئی بھول گیا ہم تو طبی نہیں بھولیں ہم تو تمہارے لیے میٹھی امبیاں لے کے آئے ہیں موسیقی 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 ایسے خاندان بنانے کے لئے خاندان کے ہر فرض کو دولتی اون دیوار پر بٹھانا پڑتا ہے دولت 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 کی تاریخ جانتے ہو دولت کی حوث حد سے بڑھ جائے انسان ایمان بیج دیتا ہے سمیر بیج دیتا ہے حد تک ایک دن اپنی بی 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 بیج دیتا ہے دولت اگر ایک خوشی لاتی ہے سید ذنفقار تو ایک سو ایک غم بھی دے جاتی ہے دولت کی طاقت دیکھنا چاہتا ہے تو ادھر دیکھ موسیقی موسیقی دولت نے قانون بھی بدلے عدارتوں کے آرڈر بھی بدل دیئے ہتاکہ تیری فالدی اب بھی بدل دی اب سرکاری کاغذوں میں نہ تو اس کا بیٹا ہے اور نہ ہی یہ تیرا باپ ہے اسی لئے تو کہتا ہوں سید ذنفقار کہ اس ملک کے ہر شخص کی تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے آج اس خاندان کا سب سے بڑا ناجائز فروش فائزت بری ہو کر پھر سے خاندان کی کرسی پر آ بیٹھا ہے بات لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہی سب کچھ ہماری اسمبلیوں میں بھی ہوتا ہے بوٹر امیدوار کی تاریخ نہیں پڑھتا اور ہر برا اور بدماش قانون سازدداروں کی کرسیوں پر جا بیٹھتا ہے اور اسی لئے بار بار اسمبلیاں ٹوپ جاتی ہیں آئین موطل ہو جاتا ہے اور مارشاللہ کی چمکتی ہوئی تلوار بے نیام ہو جاتی ہے میرے نہیں کتے کے بچے ہو بہت تو میں ہوں لیکن یاد رکھنا سیٹھ سکندر حیات ہے تم اپنی دولت سے سونے کی اینک تو خرید سکتے ہو لیکن نظر نہیں قیمتی سے قیمتی بستر تو خرید سکتے ہو لیکن نین نہیں اپنے لئے زنگ مرمر کی قبر تو بنوا سکتے ہو لیکن عذاب قبر سے نہیں بچ سکتے بلو کے پتھے میں نے آج اس خاندان کی میٹنگ باپ بیٹے کی صلاح اور تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لئے بلائی تھی اگر تم پاگل کا پاگل ہی رہا ہے شاید تجھے پتہ نہیں کہ میری اس بیٹی کے نب ایک گروڑ مالیت کا ورکشاپ اور چار گروڑ مالیت کا محل ہے کیاری میں اس آدمی کے ساتھ شادی کس طرح کر لوں جسے میں پہلی بار دیکھ رہی ہیں شاید صاحب شاید صاحب نالے امبیتے کیوں اس لئے گئی ہے باپ تم اپنی بیٹی مجھے اس لئے نہیں دینا چاہتے کہ میں اس کا اہل ہوں بلکہ اس لئے دینا چاہتے ہو کہ اس ورکشاپ اور محل کا دعوے دار جیل سے باہر آ چکا ہے یہ دونوں چیزیں اسے لوٹا دو سیٹ سلٹوں پر کیونکہ یہ اس کا حق ہے کفن کو جیوے نہیں لگائی جاتی کہ تم اس میں اپنی دولت ڈھونس کر لے جا سکو صفر اللہ لگتا ہے اونچے لوگ اونچے محل تمہیں راس نہیں آئے اتنا یاد رکھیں سیٹ جی کہ انسان کتنا بھی اونچا بچا ہے اس کا سر اس کے کاموں پر ہی رہتا ہے پہنچا بھی ٹھیک جگہ ہو آیا بھی ٹھیک وقت پہ ہو اور نہ کوئی محفل ہے نہ کوئی میس بان ہے اور نہ محفل کی جگہ شمائے محفل پھولوں کی بارش کی جگہ بے قرار پل گئی یہاں آنک تک مہمانی خصوصی تھے اور ہم میرے منزل ہو اور کیا چاہتے ہو پہلے یہ بتاؤ تم کیا چاہتی ہو محفل 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 میری پتلی کا مریعہ سہنے نہ بوجھ رے زورا زوری نہیں پیار کرتے جارے نہ دانا تجھے یہ سکھائے کون ہے زورا زوری نہیں پیار کرتے جارے نہ دانا تجھے یہ سکھائے کون تو ہاتھ مروڑے تو انگے انگے توڑے کرتا ہے بڑا تنگ مجھ کو بھائے کرتا ہے بڑا تنگ مجھ کو میں ہاتھ چھڑاؤں کھاتے ہو ہار رے میری پتلی کا مریعہ سہنے نہ بوجھ رے میری پتلی کا مجھ کو دیکھا ہے موسیقی میرے پاؤں دبائے تو مجھے منائے ہیں میرے پاؤں دبائے بھوے کی پیار کی لیڑائی بھوے کی پیار کی لیڑائی دن چڑھنے سے پہلے مانوں گی ہار رے میری پتلی کا مریعہ کہے جوانی مستانی ہاں ہوں میں کس کے دینا نہ مار رے میری پتلی کا مریعہ سنے لینا بہت دے بھوے کیونکہ اسی میری خواہش تھی اب تم یہ بھول جانا کہ میں تمہیں کبھی ملی پہ کیا مطلب مطلب میں ایک طبائف ہوں اور طبائف بہت آتہ خواہش جسے ہر کوئی ایک بار سب سے پہلے پڑھنے کی کوشش ضرور کرتا ہے اور پڑھنے کے بعد ردی کی ایک ٹوکری میں فکر دیتا ہے یہ بتانے کے لیے تواف میری زندگی میں توفان کیوں نہیں آئی صرف سکون حاصل کرنے کی مجھے میں کوٹے پر پیدا نہ ہوتی تو مجھے قبر تک چاہنے والا سلام مل سکتا تھا وہ اسلام تو ابھی قبر تک جانے کے لیے تیار ہو اور تو اس کے لیے کوٹھا نہیں چھوڑ سکتی ایک شرط ہے بولتی جا محل چھوڑ گے چھوڑی میں آجا دنیا اس طوائب کو یہ تانہ نہ دے کہ اس نشک آتاج ایک تاج محل کے مالکے ترک دی مجھے منظور ہے جس ماں کی جیب میں تیرے بدلے ایک محل کی چاہ بھی ہو اسے اس کی پہن دے گا ایک بچلن نورت کی زبان پہ دوسری بار اس پاک گامن کا نام آیا تو میں یہ زبان ہی کھیچ لوں گی نہیں اس کی سزا یہ نہیں اس کی سزا یہ ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے پیار کے پرزے پرزے کر دو اگر یہ تیرا آخری فیصلہ ہے تو پھر اس سے پہلے تیری یہ بیٹی مرے گی نہیں نیلا خدا ہٹی مانتا ہے اس سے کہو تے پھینک دے اے اپنا محل تیرے سر کا ستا سمجھ کے آج ہی اسے لکھ دو گا جس کی میں تیرے نام دھرا کے تیرے باپ کا احسان اتانا چاہتا ہوں خر یہ محل تو اچھو کا ہے اچھو کس کا ہے اچھو جس کا بھی ہے آج آپ کو کسی کے نام لگانا پڑے گا سامنے موڑی ایسا آگیا تھا بھائی جان کہ پیچھے ہٹنا موت کی کچھ میرے پلے بھی تو پڑے یہ چکر کیا ہے گھڑکی کا معاملہ ہے بھابی اے نلائک اسے اندر لے گی کیوں نہیں آیا بھائی جان وہ ہاتھ کے ڈر سے باہر کھڑی ہے چھیک ہے پھر میں جا کے لے آتا ہوں تو اس طرح نہیں بھائی جان اس کی ایک شرط ماننی پڑے گی تو پھر وہ آپ کے سامنے آئے گی سمجھ لے یہ میری عزت کا سوال ہے اگر یہ تیری عزت کا سوال ہے نا چھو تو میں اپنی گردن اتار کے تیری ہتیری برگ دوہ ایک شرط کا کہہ رہا ہے نا مجھے ایک سو ایک شرط مظرور ہے پھر جا کے لے گیا پھر بھائی جان شرط اس کی نبی اس کی ماں کی ہے بیا سے پہلے یہ نحل اس کے نام لگانا پڑے گا ارے بس اپنی سی بات کو فکر بنا لیا ہے کیا تو اس کو اندر لے گیا میں ابھی ریجسٹری لے کر آتا ہوں شاہستہ ایک پیار کرنے والے کی اتنی قڑی شرط ہو نہیں سکتی یہ مجھ کو کچھ تال کے اندر کالا لگ رہا ہے تُو نے برا کو نہیں منایا غضل میں نے محل کا تجھ سے کہہ کر چھوٹی بھاوی کو دینے لگا ہوں ہم ہم تُو حکم تو کر رکھتے میں اپنا محل دوں اس کے نام لگا جی ہم دیکھ لے محل کی ریجسٹری لیے ہوئے بھائی جان کر رہے انتظار کر رہے ہیں موسیقی کیوں اینہ اسمان کی ہوں جو دیکھے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے بس کرو بھائی جان کیوں نظر لگانے لگے ہو رہ یہ ہے وہ جس کی ماں محل مانتی ہے اوہ بھائی جان اسے ڈراؤ تو نہیں جانتا ہے یہ کون ہے جانتا ہوں دنیا کی نظر سے دو نمبر کی عورت اور تُو یہ مکھی جان کر کھانے لگا ہے تو پھر کیا ہوا بھائی جان آج اس بات کا احساس ہوا ہے کہ تو واقعی ایک نمبر عورت کا ایک نمبر بیٹا ہے مگر شاید اسی احساس کو بھارنے کے لیے اس تواف کا انتخاب ہوا ہے بھائی جان اسے بار بار تواف کہہ کے اس کی توہین نہ کرو میں اس کی توہین برداشت نہیں کروگا اس کی برداشت جواب دے گئی ہے جو مجھے بچانے کے لیے سر رات بارش اپنی کمر پر بارداشت بتا رہا ہے اور آج مجھے وہ آنکھیں دکھا رہا ہے جس نے مجھے بچانے کے لیے اپنی کمر پر کوڑے کھائی تھے اس وقت میں نے تجھے ایک سام سے بچایا تھا نالائک اور آج آج میں تجھے اس ناگل سے بچاؤں گا شاہستہ اس نالائک کو سمجھانے یہ وہ اپت کردار تواف ہے جسے شراب کے نشے میں میں نے ذرفتار کی باؤں میں لاشتے ہوئے دیکھا تھا گینگ سے نشے دیوار ہم دونوں بھائیوں کو بچانے کے لیے آئی ہے میں اس دیوار کو آج دھا دوں گا دھا دوں گا اچھا بچمیز یہ میری بہن کی بھا بھی نہیں ہو سکتی اگر دو نمبر کی عورت تیری ماں ہو سکتی ہے تو پھر دو نمبر کی عورت تیری باؤں میں کیوں نہیں ہو سکتی باؤں کیوں نہیں ہو سکتی باؤں کیوں نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی تو پھر نکل جائے آسے دفاع ہو جاؤں موسیقی اجب نظارہ دیکھو بلشن چھوڑ چلا ہے مانی موسیقی تیری تصویر کی تقدیر ان مہنوں میں نہیں اس مٹی کے جھوپنے میں تھی ابا خدا جانے کونسی بھول تجھے بار بار محلوں میں لے جا کے ذلیل کراتی رہی ہے اور آج میں اس شہر کے ہر محل کا مین گیٹ بند کرنے لگا ہوں اب چھوٹے کو حپس لانے کے لیے تیرے ہر بڑے رشتے کا قتل عام مجبر واجب ہو گیا ہے مجھے معاف کرنا باؤں مجھے معاف کرنا مانا کی چھوٹے نے بہت چھوٹی حرکت کی ہے لیکن کیا بیٹا اینٹ مارے تو باپ کو پتھر مارنا چاہیے اگر آج میں چھپ کر گیا تو چاچے کی سازش امسالوں کے سر لے جائے گی ہر چاہ کیسے جو سازشوں کو سمجھتا ہے وہ یہ کیوں نہیں سمجھتا یہ چاچہ تیرا سر مانگتا ہے اپنا سر بجالے بہن ست کے ایک بھائی کو کنجری لے گئی ہے اگر تجھے کچھ ہو گیا تو مجھے کنجر لے جائیں گے کنجر لے جائیں گے یہ کیسا رشتہ ہے جو ایک خپر نے توڑ دیا نا سو تیرا تھپر تو میں ساری زندگی کھانے کیلئے تیار ہوں اور شرط میری ایک ہی ہے اس سور سے کہو کہ آپ چل کر میرے پاس آ جائے ہاں ہاں وہ کیوں نہیں آئے گا ضرور آئے گا تو بول وہ اپنے ہاتھ کٹوا کے آئے یا اپنے ہاتھ چوڑ کے تیرے سامنے آئے اور سن اکبر اتنا تو تھپڑ کھا کے نہیں رویا جتنا وہ تھپڑ مار کے رویا ہے لے پھر سن اس کا پیغام ہے کہ تُو ورک شاک کی کرسی پر جا کر بیٹھ جا اور میں محل کی ریجسٹری لے کر پہنچ رہا ہوں شکر ہے صبح کا بولہ شام ہونے سے پہلے واپس گھر آ گیا اس بھولے سے بھی کہو کہ اپنی گھر والی کے پاس آجائے میرا دکھ تو رب نے دور کر دیا اب تم اپنے مرض کی دوا ڈھونڈ لو کیوں پھر نبز دکھاؤں کیا تُجھے میری مرض کا پتہ ہے عجیب لوٹا سی عورت ہے تُو موسیقی 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 چھوٹے سی عمر میں تجھے لیا دیکھ رے موٹ کوارے تھے جڑ گھریا دیکھ رے چھوٹے سی عمر میں تجھے لیا دیکھ رے موٹ کوارے تھے چڑ گھریا دیکھ رے تجھ سے کیا پردہ جی میرا کردہ جانے کیوں دل بط نہ میسے دیرتہ ہاتھ نہ لگا سنے یار رے مجھے کچھ کچھ ہوئے ہاتھ نہ لگا سنے یار رے مجھے کچھ کچھ ہوئے موسیقی 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 کروں تیرے مکڑے پہ ذلکوں کی شام رے کر دوں گی تیری نیندیں حرام رے موسیقی کروں تیرے مکڑے پہ ذلکوں کی شام رے کر دوں گی تیری نیندیں حرام رے سن رے سجنا آج یہ کہنا اپنی آگ سے خود ہی بچنا ہاتھ نہ لگا سنے یار رے مجھے کچھ کچھ ہوئے ہاتھ نہ لگا سنے یار رے مجھے کچھ کچھ ہوئے ہاتھ نہ لگا سنے یار رے مجھے کچھ کچھ ہوئے ہاتھ نہ لگا سنے یار رے مجھے کچھ کچھ ہوئے بے وقوف نہ ہوتا تو اپنے ہاتھوں اپنے کعبے کو کبھی دھکا نہ دیتا اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ سانے پس آگ کی جرد میں تھی یہ تو آگ بجھانے کے بعد سوچوں گا کہ یہ آگ بڑکائی کس نے تھی تو پھر تم سے پہلے ہاتھ وہ جوڑے گی جس کی وجہ سے تم نے اس پر ہاتھ اٹھایا مجھے کافر کے مسلمان ہونے پہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے تم انتظار کرو میں کپرے بدل کر ابھی آئی ہم ایلو میں نائلہ بول رہی ہوں تیرا تو پورا وجود بولتا ہے بولو بولو ہمارا پول کھلنے لگا ہے سیٹ بڑا مضبوط جال ہے کھلتے کھلتے کافی ٹائم لگے گا جو اتفر کے سامنے ننگے ہو گئے تو اس نے تو اس نے ہماری پوری نسل مٹا دینی ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں جان اس کا ہر قدم میرے نئے جال میں آئے گا اسے ایک بار پرک شام جانے تو دے پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے ورک شام تو کھولی ہے مگر یہ کاریگر پتہ نہیں کدھر چلے گا میرا خیال ہے سب اپنی بیویوں کو عید ملنے گئے ہیں ان کو ورک شام کے مالک نے چھٹی سے دی ہے کیوں کیوں کہ ان کو اس ورک شام کی ملازمت تو نے دی تھی آڈر تو ساپ کا یہ تھا کہ تجھے تھکے مار کر باہر نکال دے لیکن میں آپ تجھے باہر جانے کا موقع دیتا ہوں یہاں سے نکل جاؤ ہم نے سیڑ جلوفکار کے کہنے پر اینام کی خاطر ان دونوں بھائیوں کے درمیان دیوار ہی نہیں ہم نے اپنے لیے دوزک کی آگ بھی آپ ہی بھڑکائی ہے تجھے تھوزک کی آگ میں کون چھوک سکتا ہے کیوں کہ دوشی ہے وہ کس طرح وہ اس طرح اتنی نیچ سوچ اور اتنا کمینا بند تو میں نے گنجروں میں بھی نہیں دیکھا جتنا دو نمبر کے اس کمزرف انسان میں دیکھا ہے جسے میں باپ اور تو فرشتہ کہتی رہی ہے کیا ہوا بھائی جان یہ پوچھ کیا نہیں ہوا اس نے میرے منیجر کو قتل کر کے باک شاپ پہ قبضہ کر لیا ہے کہہ لے فکر نا جسی اور اس سے کہہ دینا یہ اس کا حق نہیں بلکہ کتے کے لیے ہٹ دیئے یہ کیا کر دی آگ بھائی نے اگر ویر نہیں رہا تو ویر بھی نہیں رہنے دوں گا جس خاندان میں میری ماں کا کوئی مقام نہیں اس خاندان کا حرف فرد بن کر دوں گا پہلے ہمیں کیوں نہیں دفنا دیتے پل پل مرنے سے بہتر ہے ایک بار ہی مر جائیں ہماری سزا ختم ہو جائے اور تمہارا سفر بھی کر جائے تو جب یہ چاچا نے غلط راہ پر ڈال دیا ہے ورک شاپ پر قبضہ کرنے کے لیے قتل تم نے کیا چھوٹے کو بے دخل کر کے بیزت بھی تم کرو اور الزام بھی اسی کو دیتے ہو اتنے خود غرص تو نہیں تھے بھائی جان دولت کی لالش نے تمہیں اندھا کیوں کیا کیا کہہ رہی ہے تو کیسا گتل گاری کے قبضہ تیرا دماغ تو نہیں چل گیا اگر یہ جھوٹ ہے تو چھوٹے نے میرے مو پر ورک شاپ کی کافزات کیوں مارے شایستہ مجھے پیدا کرنے والے کی قسم میں میں نے کوئی قتل نہیں کیا مال سے کیوں نہیں تو ہمیں اس ورک شاپ سے چھوٹے کے کتنے سخت حکم پر نکالا گیا تھا یہ سارا چکر تیرے چاچے نے چلایا ہے اکبر میری مان اور تو چھوٹے کو معافی دے دے ورنہ پانی سر سے گزر جائے گا اے باہر آجا چھو اے بناو سور کو جو بہن کو ریجسٹری دے کر اپنے بھائی کو ہمیشہ کیلئے چھوڑایا ہے مجھے اس کی قسم ہے میں نے کوئی قتل نہیں کیا یا پکڑا ریجسٹری اور آؤ میرے ساتھ میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ قتل کر کے ورک شاپ پہ قبضہ کس نے کیا ہے اور کیوں کیا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کو کچھ کہا گیا اور ہمیں کچھ پیغام ملا آپ بیٹھیں یا چھو کو فون کر کے ابھی بولاتی ہوں مجھے تھانے بلانے کی ضرورت نہیں ڈپٹی صاحب مینیجر میرا قتل ہوا ہے میں خود ہی نبٹ لوں گا آپ میرا پرچہ داخل دفتر کر دیں لیکن بھائی کو بچانے کے علاوہ اتنا ضرور ذہن میں رکھیں کہ ایک انسان قتل ہوا ہے آپ ایک قتل کی بات کر رہے ہیں ڈپٹی صاحب میرے سامنے اس کی وہ قربانیاں ہیں جن کی وجہ سے میں اسے اپنا قتل بھی ماف کر سکتا ہوں خیرت ہے اس نے آج تک آپ جیسے بھائی کی بیوی کو قبول نہیں کیا یہ لے پکڑ رہے جس پی جا کے سیڑ صاحب کو دے دینا اور اب پر صاحب کو کہتے جانا کہ ان کی بھابی خودکشی کرنے لگی ہے سمجھ گئے جوہ کم بی بی جی یہ کہا کہہ رہا ہے بھابی خودکشی کرنے لگی ہے اسے اسی وہم نے مار دیا ہے کہ تم نے دوجہ کا دشمن اس کی وجہ سے ہو گئے ہو کہتی تھی اگر فساد کی جر مٹ گئی تو فساد آپ ہی مٹ جائے گا یہ نہیں ہو سکتا نیلا اسلام تمہاری بیوی کی عزت اور زندگی خطرے میں ہے جہاں بھی بیٹھے ہو ارکر آ جاؤں کہا اسے بول رہی ہو میں اپنے کمرے میں بند ہوں تمہارا بھائی ویشی بن کر تہوازہ توڑ رہا ہے میں پہنچ رہا ہوں ہاں ہاں میں پہنچ رہا ہوں نبی صاحب آپ پرچہ کٹو میں اس بچ سطرت کو لے کر ابھی پہنچ رہا ہوں ہاں ہاں میں پہنچ رہا ہوں ہاں ہاں میں پہنچ رہا ہوں تو فکر نہ کر لگتا ہے اس ڈال کے اندر کچھ ضرورت سے زیادہ ہی کالا پڑ گیا ہے جیپس نکالاو نیلا اپنی ابھی دروازہ کھول دے نہیں تو میں توڑ دوں گا آہ 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 مرحبا چھوڑ دو نہیں مرحبا میں تمہیں لگا ہوں توڑنے نہیں 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 چھوڑ دو مجھے کنجری کا کنجر پناہ پہلی بار دیکھا ہے کنجری رکھتا کھل نکو اس بغیرت کو مار دی چھو یا مجھے مار دے یا بے خود ڈوک کے مر جا یا مان لے کہ یہ مجھ سے بڑی کنجری کی اولاد ہیں کنجری ہے اکبال انہیں سنا ہے اس نے میری ماں کو کیا کہا ہے سنا ہے تونے اس کا آدھا وجود ننگا ہے دیکھ رہا ہے تو اس کی قمیز تیرے ہاتھ میں تھی دیکھا تھا تونے بیٹوں کے ایک شیشہ جتنا چور ہو گیا ہے دیکھا تونے میرے بیوی چیخیں مار مار کے مجھے بلاتی رہی دیکھا تھا تونے اور تو دروازہ توڑتا رہا بے دیراد یہ ہاتھ میں توڑ دوں گا یہ آنکھیں میں نکال لوں گا اور اس کے پاس تری قبر پر لکھ دوں گا یہ اس دنیا میں کنجری کو اپنا بنا لینا مگر دو نمبر کیا تو مار نہیں مارنا ہو جو بھائی جانت یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے باتیا شاستان ہم میں تیرے مو سے گدر موکی نکر کر رہوں گا روک جا کبال موسیقی 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 مگر فریب کا چل گیا جگر باطن ہونی ہو گئی بھائی نے بھائی میں ہاتھوں کھایا دھر کی کا پوئی روئی آئے برے دن جس پہ اس کو کچھ بھی سمجھ نہ آئے سمجھ نہ آئے اس محل کا ہر فرض میرے آئید اور میرے آسور سے آزاد ہے جس کا جو جی چاہے کھائے جس کا جو جی چاہے پیے سیر شام میں اس کا مطلب ہے امبی چوس سکتا ہوں نوکر بیٹا تو آج امبی کھا بھی سکتا ہے اور یا آپ کیسے سیرد ہو تو نوکروں کی موجہ ہی لگ جائے اسے آپ اس کی بات ہے یہ امبی ہوگی کھا سوا سیر صاحب سیر صاحب ہر سے زیادہ سختی بغابت اور ہر سے زیادہ نرمی بغیرتی کو جنم دیتی اپنا اعلان واپس لے لیچیک نہیں لگے اعلان ہو چکا ہے اب اس پر عمل ہوگا عمل مجھے چھت پہ مجھے چھت پہ بلا کے آدھی رات کو چھوڑا تنگ کرتا مجھے چھت پہ بلا کے آدھی رات کو چھوڑا تنگ کرتا آسمان پہ چم کے تارے مر جاؤں میں شرم کے مر جپنی نظروں کی دالے آدھی رات کو چھوڑا تنگ کرتا مجھے چھت پہ بلا کے آدھی رات کو چھوڑا تنگ کرتا مجھے چھوڑا تنگ کرتا میں دنیا سے چھوڑی چھوڑی ملتی ہوں یارا تجھ کو اوہ میں دنیا سے چھوڑی چھوڑی ملتی ہوں یارا تجھ کو چھوڑی 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 چھوڑا تنگ کرتا مجھے چھت پہ بلا کے آدھی رات کو چھوڑا تنگ کرتا چھوڑا تنگ کرتا روز ملوں یہ آدت پڑ گئی جادو چلے گیا تیرا رات پڑے تو دونوں ملے ہوں جی کرتا ہے میرا چھوڑی 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 چھوڑا تنگ کرتا مجھے چھت پہ بلا کے آدھی رات کو چھوڑا تنگ کرتا مجھے چھت پہ بلا کے آدھی رات کو چھوڑا تنگ کرتا تیس شہر کے سب سے بڑے اور ازدادار خاندار کا ہیڈ ہو ہیڈ ہو plan تو ہے نہیں تو توپی ہے بلکہ توپی تراما ہے گھر بنایا ہے اپنی طرف سے سنے یہ ہی ختم نہیں ہوتی گھر کی گھر بنایا ہے گھر بنانے والے بات سنے گھر میں ہم رکھ دیا بڑے مو بریج میں رکھنا چاہیے تھا یہ پھل سنے پھلے لیا ہے کتنی کرتے ہیں شوڑے یہ پھلے گھر چلے لوگ یہیں مارتے ہیں چرچل لگائے ہوئے اپنی اوڑا اسلام کرو اوڑا اسلام علیکم اوڑا اسلام علیکم نچ لین نچ رام کر 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 تریاں مچھاں مجھلائیں چلے اسلام علیکم بگیر آپ کمی ہیں تو میرے کیeld چلے سلوہ کمیڈی کا ممبر ہے اور جگرے میں گوز جادہ ماما بن کر یہ کیا پہیا ہے کہ سارے عالم میں نے شیاد کا سمگلہ لیں عورتیں دکھا کر دولت کماتے ہیں یہ سارے مادرن تکنالوجی کے جدید کنجر ہیں ان کے خاندار میں صرف ایک ہی لڑکی شریف تھی جو میں پھشا لے اور ایک دوسر شریف ہے تجھے اللہ اٹھا لے واقعی تو سپیت کپڑوں مبغیر کی بیٹھے ابے بکواز بند کر مارا اٹھا اٹھا بے آگا شکیہ 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 آگا اس نے ہمیں مارڈر کنجر کہا ہے اسلام لگو بھائی میں ساری میربل کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اور تم واقعی بیغارت ہو بھائی ایک منٹ ٹھائر جاتی ہر وقت تیار عذاب ماننے کے باستے بڑا تیزت ہوں یہ جو کہہ رہے نا بھائی میں اصل میں نشے میں تھا جی اور میں نے ان کو اپنا خواب سنایا تھا آئی 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 اب بھائی مجھے محب کر اب بھائی اب بھائی مجھے محب کر دے بھائی لے جاؤ اسے اور اس نے جتنا انچا خواب دیکھا ہے اتنی انچائی سے نیتھے بھینک دو ہاں میرے بھائی یہ کہہ رہے ہو اب بھائی مجھے سرو اور میری بات سنو اب بھائی اور میری بات سنو اور سانو اور خدا کے اور میری بات اور میری بات آپ میری بات تو سنا پائیں مجھے اتنے اوپر سے نہ پھیکو مجھے کھڑکی پہ کھڑا کر کے نیچے سوڑا سا دھکا دے دو اگر پھیکنا ہے تو اپنی بہن پہ پھیک دو کمینا میری بلدیت میں شک تھا یا اپنی تربیت میں کبھی رہ گئی تھی کہ تُو اتنی اونچی جگہ پہ کھڑی ہو کر اتنی نیچی جگہ آگری ہے آگری اور میری سوچ کا صرف ایک ہی فرق ہے ڈیڈی آگے ہاتھ دولت کی تکڑی اور میرے ہاتھ دل کا ترازو ہے تجھے اب اس وقت تک بھوکا پیاسا رکھوں گا جب تک تیری دل کا ترازو ٹوٹ کر دولت کے دھیر پر نہیں گرتا ڈیڈی چڑھ ڈیو آر ساں آی ڈگڈ آؤٹ مہر آئی ڈگڈ آؤٹ مہر آئی ڈگڈ آؤٹ مہر آئی ڈگڈ آؤٹ ڈابو اپنے تجربے کے زور پہ بتا ہمارے ساتھ یہ حاصل کیوں ہوا ہے پانی کو پاک رکھنے کے لیے اسے چلتے رہنے کا رستہ دینا پڑتا ہے سٹھ سا اور جس پانی کو ڈاٹ لگ جائے وہ کندگی کا چہر بن جاتا ہے سٹھ سا اس کا علاج کیا ہے گا بیٹی انتہائی زیدی ہو کر باپ کے سامنے کھری ہو گئی ہے بیٹی باپ کے سامنے نہیں انسان انسانیت غلط و سوروں کے سامنے آن کھڑی ہوئی ہے اب یہ غلط و سور پہ دے گے کہ انسانیت کو پر پاس ہونا ہوگا دو ہوگا وہ جو میں چاہوں گا میں نہیں سیر صاحب نہیں یہ آپ کا خون ہے تواف نہیں جو آپ کے اشارے پر ناچ اٹھے گی ابھی تو مجھے اس تواف کی آنکھیں بھدلنے کا انتظار ہے اس تواف کے لیے میں نے گولی کی آرڈر کر دیئے ہیں ایک خاندان کی ایسی کی دیسی کون سا خاندان کتنا اونچا ہے آج اس فیتے سے ناپ کر دیکھتے ہیں کوئی تو پیمانہ ہوگا جس سے بتا چل سکے کہ بڑے اور اس چھوٹے میں سے خاندانی کون ہے یور آنڈر اس پاگل کو عدالت سے باہر بیچ دیا جائے میں پاگل یور آنڈر ہاں عدالت کے ریکارڈ میں سرٹیفکیٹ موجود ہے آج تک ریکارڈ میں انہیں میرا باپ مانتے ہیں اور آج مجھے ان کا بیٹا بھی نہیں مانتے ہیں اور پاگل بھی میں ہوں یہ بات قانون میں نہیں گواہوں نے ثابت کی ہے قانون کسی کام کا بھی ہو گواہوں کا ماتاج ہوتا ہے ان زبانوں کو سمجھنے کی کوشش کریں یور آنڈر پر نہ انصاف میں ہی ہوگا نہیں ہوگا انصاف چاچا اس کے پاگل پانے کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ یہ اس چخص کو بری کرانے آیا ہے جس کی بغیرتی اور بہیائی کی انتہا یہ ہے کہ اس نے اپنی بیٹی جیسی بھابی کی عزت دار دار کر دی ہے نای اس پرشتے پر الزام لگانے سے پہلے پانچ بار بودھو کر کے آؤ آخر اس نے بھی تمہاری تاریخ پڑھ گئی چچ صاحب لگتا ہے یہ روائے بھی پاگل ہو گئی ہے ہاں ہاں میں پاگل ہوں پاگل نہ ہوتی تو دیری سانگش کا شکار ہوکے اور جو صرف جھوٹا پیار کبھی نہ کرتی پاگل نہ ہوتی تو جس وقت دونوں بھائی ایک دوسرے کو قتل کرنے کیلئے لڑ پڑے تھے اسی وقت تیرا پول کھول دیتی پاگل نہ ہوتی تو تیرے کہنے سے اپنے کپڑے پھار کر اس پرشتے کو کبھی بنام نہ کرتی جس صاحب یہ ہے اس دھرتی کا سب سے بڑا بدفترت بد کردار اور بد چلنشک جو ایک وقت میں ماں کے ساتھ بھی خراب ہوتا ہے اور بیٹی کے ساتھ بھی اپنے خاندان کو دیدار اور سب سے اونچا خاندان کہتا ہے یہ لیکن سلالت کی طہا یہ ہے جس طہا کہ ایک یہ یاش گاں میں صبح و بیٹا ہوتا ہے تو رات و باپ ہوتا ہے اس نے محل اور بخشا فاصل کرنے کیلئے کیا 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 ہے لکھتے جائیں پر سزا صرف مجھے دیجئے گا کیونکہ جو کچھ بھی ہوا ہے میرے مشورے سے ہوا ہے لکھ لیجی جس صاحب بخشا میں قتل اس کے کہنے پہ ہوا اور الزام اس بے گناہ پہ لگا میں کنجری نہیں کتیا ہوں جس صاحب مجھے کتے کی مات مار دیجئے اور ان شرفہ سے کہہ دیجئے کہ یہ اس منڈی کا مال اپنے گھروں میں لانا چھوڑ دے چھوڑ دے زلیل بے غیرت تو نے میرے دونوں جہاں پر بات کر دیے میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا مورک ریس کا جرم اتنا بڑا نہیں چتنی بڑی اس کی توبہ ہے اگر تو یہ چاہتا کہ میں تجھے ماف کر کے اپنے سینے سے لگا لوں تو تو اسے اپنے سینے سے لگا کے اپنے صد بنا لے میں میں اسے ان سب کے سامنے اسے اپنی دن مان لوں گا اب تو آپ اس خاندان کی تاریخ سے پوری طرح واقف ہو چکے ہیں یور آنر فیصلہ سنائیے کے تاریخ کیا کہتی عدالت ملدرم اکمر کو باعزت طور پر بری کرتی ہے اور شیر صرفکار کو گفتار کرنے کا حکم دیتی ہے اسلام یار ایک بیاد تم دنوں نے اپنی خوشی کیلئے کیا تھا اب ایک میری خوشی کیلئے بھی کر دو اگر بہن کہا ہے تو میرے کہنے سے اس کے لیے اپنے سر پہ سہرہ بان لیں اوہ بای جان یہ ٹھیک کہہ رہیے آپ تو سہرے اس وقت باندیں گے جب اس کے ہاتھ میں ڈانگ آ جائے گی اوہ یار اگر تم دونوں کی یہی ضد ہے تو پھر اندھے کے ہاتھ میں ڈانگ دے ہی گھو یاہو بہ 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 موسیقی 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 میری اللڑ مست جانی کچھ لب دیا دل بر جانی مو مکلی میں لگنیا چلی حبر ایکی میں موں ہو گیا موسیقی مریا لڑ وست جانی کچھ لب دیئے دیر پر جان جے ہوا کلی پہ لگنیاں چلی خبریں کی میں موں ہو گیا جدو ہکتے آن ملائیاں او جدو ہکتے آن ملائیاں عباج دیئے مک سب دی پھر جیا ہوئے جوار پھر میرے رن سجدی موسیقی 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 مگر آپ کے لئے سب سے بری خبر یہ ہے کہ جانی بچ گیا ہے جانی بچ گیا ہے کس طرح بچ گیا ہے جس ڈاکٹر نے اسے بچایا ہے اسے نوٹ لگا کر کہہ دے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اسے زہر کا تیکہ لگا کر قبر میں پہنچا دے موسیقی کیوں بے جے حیاء اوے ارکے گلاب پہلے سونگنا تھا سونگنا تھا پہلے مٹی کا تیل اندر بھیگ ریا ہے کبروں میں بھی ملاوٹ کرتے ہو مجھے جلانا تھا میری چتہ کو آگ لگانی چھی نشے میں چوپر سے گییا ہے خیراتنے کی طوح نے نہیں نہیں دفنا نشے میں ڈاکٹر در کرتے ہیں ایسے وہ حیاء dehانئے زنڈہ ہو گیا ewe میں ہے جنی اب ہینے مولارے وہ ورہ آخر سارے ہی دوڑ گئے نشے میں چوپر سے گرا ہے اور ایسا گرا ہے کہ سیدھا جا کے قبر میں گرا ہے میں نے اتنا وفادار اور جاندی سار لو کر اپنی زندگی میں نہیں دیکھا سیدھنا دیکھے میں آپ کے لئے دوڑک سے واپس آیا ہوں وہاں آپ کے والد مجھے ملے تھے انہوں نے کہا اکیلے آگے جا امبی لے کر آ یہاں بیٹھ کے چوس تم میری بخشش کی دعائیں نہ کرو بس مجھے میری امبی بخش دو یار بہت سنو اوہ میری امبی کہاں ہے اور کیا ہو گیا یار اس سے پوچھتا ہوں بھائی میری امبی کہاں ہے ہاں باغل گئی گا ان سے پوچھتا ہوں اوہ اوہ چاچا جی فکر نہ کرو درو نہیں میں مر گیا ہوں مگر میں مرا تمہاری بیٹی پر کھڑا تو صرف اتنا بتا دے کہ تجھے زندہ کس نے رکھا ہے میں نے اگر نفرت زندہ ہے تو محبت بھی زندہ رہے گا جبرو شہرو حالتا سودی پاگل ہے اب بھائی جان میں نے آپ سے امبی مانگی ہے آپ نے تربوز مگا لی ہے ان دونوں کے ٹکرے ٹکرے کر دو اگر اپنے خاندان کی بقا چاہتا ہے تو اپنے ہاتھوں اپنی بیٹی اس دو نمبر کے آدمی کے ہاتھوں میں دے دے نہیں تو ایک نمبر کی یہ نیس نسل چل سے ختم کر دوں گا ان دنوں کے مردے گسیدتے گسیدتے میرے پال کو کتوں تک لے جاؤ تاکہ ان کو پتہ لگے یہ اسمال پر کمن ڈالنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے تم نے موت کو سر پر من لاتے دیکھ کر بھی توبہ نہیں کی سیٹ تمہارا جنازہ اٹھے یا نہ اٹھے لیکن تمہاری بیٹی کی ڈولی ضرور اٹھے گی نہیں زفر تو اس سیٹ کے پنجرسس کی بیٹی کو لیا میں اسے بیعہ کی تاریخ پوچھتا ہوں گولی مار دو ان کو اب بتا سیٹ یہ دو نمبر کا بندہ بارہ تلے کر کب آئے جس دن یہ گتا گتے کی معاف پرنا چاہے جول بجاتے آ جائے ضرور آئیں گے سیٹ لیکن اس سے پہلے ایک نمبر کے آدمی کی بیٹی کا نکا اس دو نمبر کے آدمی کے ساتھ بھری عدالت میں ہوگا چیخ ہے زفر تو نکل میں آتا ہوں لالا جی تمہاری وجہ سے میرا چریسوا ہوتے ہوتے رہ گیا اور اب ولیمہ ہونے لگا ہے اور ولیمہ والے دن میں نے کھانا نہیں کھانا میں نے امبی چوسنی ہے آپ فکر میں کرے سیٹ ساکھ یہاں سے کوئی بھی خنزیر کا بچہ آج کے نہیں جائے گا گوڈ پیری گوڈ رہ گیا زفرولہ اس کے ساتھ عدالت میندی پٹھلوں گا یورانن میرے ہی خاندان کی ایک لڑکی میرے خاندان کی تاریخ کو ایک نیا مور دینے لگی لیکسی بسو جانسا اس پلسی پر بیٹ کر آپ سے کئی بار قانون کو عدل بدل کر کے میرے خاندان کے وقال پر مار کیا جس کو ملک کے چوٹی کے ڈاکٹروں نے پاگل قرار دیا آپ نے اس کا لحصت بہار کر دیا ہمارے بھائی کے گھر ایک ناجائز بچہ بتمار بن کر ہمارے لئے عذاب بنا آپ نے آپ نے اسے سزائے موت دینے کی بجائے اسے بائیزتوں پر پری کر دیا ایسا کیوں کیا کیوں کیا ایسا اس بدباش اور اس پاگل نے بل کر کل میری بیٹی ہوا کر لی ہے عدالت کے سامنے تمہاری بیٹی کی درہاز پڑی ہے جس میں اس نے جان محمد رفجانی کے ساتھ شادی کی اجازت طلب کی ہے یہ جھوٹ ہے بکواس ہے جد صاحب مجھے بے عزت کرنے کا ایک نیا جھوگ ہے اگر اس کا دعویٰ سچا ہے تو اسے کہو کہ میری بیٹی کو عدالت میں پیش کر دے انہیں پیش کرنے کا مطلب انہیں پتل کروانا ہوگا یورالو اس لیے کہ ان دونوں کو قتل کرنے کی خاطر اس کے گھنڈے موزز عدالت کے چاروں طرف کھات لگائے بیٹھے ہوئے یہ بکواس کرتا ہے جد صاحب اس نے صرف مجھے بدرام کرنے کے لیے میری بیٹی ہوا کی ہے اور سچ یہ ہے کہ دو نمبر کے نیچ انسانوں کا اکٹ میری بیٹی کو قتل کر چکا ہوگا اور افسوس صرف اس بات کا ہے کہ تازیرات پاکستان کی دباتی سو دو ابھی تک خاموش ہے خاموش ہے جد صاحب یہ سب چھوٹ ہے یورالو اس کی بیٹی زندہ ہے تو پھر عدالت تمہیں حکم دیتی ہے مدعی کی بیٹی اور اس مقدمے میں ملوث تمام افراد کو پیش کیا جائے ٹھیک ہے یورالو لیکن اگر وہ آپ کے دروازے پر قتل ہو گئے تو عدالت تمہیں ان کی زندگی کی زمانت دیتی ہے تم یہ بتاؤ زفراللہ عدالت کو ملزمان کا کب تک انتظار کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یورالو میں کل انہیں عدالت میں پیش کروں گا وہ کل بھی نہیں آئیں گے جد صاحب وہ کبھی نہیں آئیں گے اوہ چاچا بیٹے اس ڈاکیے کو دیکھ کر سمجھ جاؤ یہ تیرے سارے گھر کی ڈاک پہنچنے والی ہے ملزم حاضر ہے جد صاحب باقی ملزمان کہا ہے جد صاحب اس کی بیٹی کی ڈولی کا دوسرا پہار حاضر ہے ملزمان کا روپ بدل کرانہ ثابت کرتا ہے کہ ملزمان نے واقعی ملزمان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رکھا ہے صاحب جی صاحب جی صاحب جی صاحب جی صاحب جی صاحب جی ہڈا بچو ہڈا بچو ہڈا بچو ہڈا بچو صاحب جی یہ بھیکاری عدالت میں کیا لینی آیا ہے بھائی جی میں بھیکاری نہیں میں تو آپ آج ہوں میں تو یہاں اس لیے آیا ہوں کہ میں نے اپنی امی چوسنی کی یورانر سید ذلفقار کا خاندانی ملازم اور ان کا ہونے والا داماد جانی آرڈر آرڈر دیکی میلی کہا ہے اس کو ہم لیا ہے جس صاحب اس کے گنڈوں کی گولیچ سے بچنے کے لیے اس کو اس بھیس میں لانا ہماری مجبوری ہے جس صاحب ایروپیہ اور اس کے بغیرت گینگ کو غور سے دیکھو جس صاحب یہ ہے وہ جادوگر جنہوں نے میری معصوم بیٹی کو ورگلا کر میری خلاف کیا استغفار استغفار لاکھ بار استغفار کہتے ہیں میری بیٹی اس کے ساتھ بھاگ گئی ہے حیرت ہے جبکہ تاریخ پڑھنے والا یہ وکیر میری بیٹی کی تاریخ پڑھ کر نہیں آیا حیرتوں کے ساتھ وہ بھاگتی ہے جن کے اپنے معرض بے غیرت ہو میری بیٹی میری بیٹی پیدائش سے لے کر آگواہ ہونے تک چادر اور چاد بیواری میں قید رہی ہے مان لیتا ہوں مان لیتا ہوں کہ ہاتھ سے آسمان کے تارے بھی تور پھوڑ دیتے ہیں اگر تارے تور پھوڑ کر بھی سبیر پر نہیں گلتے نہیں گلتے نہیں گلتے نہیں میرے ستا کا چیخنا بلکل درست ہے یورونا باقی ایسا ممکن نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی معصوم بیٹی کے ذہن کو بگاڑا گیا بلکہ خراب کیا گیا وہ باکردار تھی بے رہ رہ ہو گئی بے زبان تھی بد زبان ہو گئی لیکن میرے چچا نے غلط لوگوں پر انزام لگایا ہے یورونار مجھے اس لڑکی کو بھٹکانے اسے بے رہ رہ اور بد زبان بنانے والے اصل مجرم کو پیش کرنے کی اجازت دی جائی اور اجازت ہے موسیقی چند فرچوڑے دھاک کے اس ٹکڑے کو غور سے دیکھئے یورونار یہ وہ گندے گٹر کا ڈھکنا ہے جس کا مو جس جس گھر میں بھی کھلا وہاں گندگی ہی گندگی پھیل گئی بوسو کنار کے مناظر دیکھ کر سروں پر پڑی ہوئی چادریں سرکتی گئی بند کمروں میں جذباتی مناظر دیکھ کر موزور جمانیاں بے لگام ہو گئیں ہر وقت بحیات فلمیں جنس سے بھرپور گانے اور بےہدا ڈانسس دیکھنے والی لڑکی مسلے پر بیٹھنا بھول جاتی ہے یورونار کتنے دکھ کی بات ہے کہ اپنی بیٹی کو بازار میں جانے سے روکنے والے لوگ پورا بازار اٹھا کر اس کے پیٹ روم میں لے آئے کتنے دکھ کی بات ہے یورونار خدا کے لئے مغرب کی اس جلغار کو روکیے اس کو روکیے یورونار سر ونہا چھتوں پر ڈش آنٹینہ تو رہ جائیں گے لیکن اس کو دیکھنے والی لڑکیاں اپنے گھروں سے بھاپ جائیں گی یہ کیوں نہیں سوچتے کہ آگ پر رکھا ہوا پانی کھولتا ہے دلدل میں گرنے والا دھرس جاتا ہے مستر زفرندہ ہم پتھر کے زمانے کی نہیں یہ کسی صحیح کے انسان ہیں نیسی دور کی تفریح اور عیاشی ہی نہیں ضرورت بھی ہے مانتا ہوں یورونار مانتا ہوں لیکن کسی کو دریا میں دھکا دینے سے پہلے اسے تیرنا سکھانا بہت ضروری ہے سامپ کا زہر کئی بیماریوں کا علاج ضرور ہے لیکن سامپ کو گلے میں نہیں گالا جاتا ہے بلکہ اس کا زہر نکال کر اسے استعمال کے قابل بنایا جاتا ہے کیونکہ زہر زندگی کی موت ہے اور یہ زہر یہ زہر تو سر عام شرم و حیاء کی موت ہے لیکن اس کے باوجود یہ لڑکی شرافت کے دائرے سے باہر نہیں جا سکی یورونار اس میں اس کا نہیں بلکہ اس انسان کا کریٹ ہے جسے معاشرہ دو نمبر کا انسان کہتا ہے لہٰذا ان دونوں کو شادی کی اجازت دے کر ان ایک نمبر اور دو نمبر کے انسانوں کو ہمیشہ کے لیے ایک کر دیجئے یورونار اس لیے کہ اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں کوئی دو نمبر نہیں سب کے سب ایک نمبر ہیں یہ نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا جد صاحب میں سب کو گولی مار دوں گا میں سب کو گولی مار دوں گا عدالت تمہیں حکم دیتی ہے دو نمبر کا آدمی اگر بارات لے کر آئے تو اسے ایک نمبر کا انسان سمجھ کر اپنے سینے سے لگا لو ورنہ عدالت اسے شادی کی اجازت دے دیتا ہے یہ دکھنے ہوئے خاندان کو پھر سے ایک کرنے کا آخری پل ہے چاچا میں ایمان ہے کہ تُو یہ اس کو توڑنے کی غلطی نہیں کرے گا ٹھیک ہے تُو جانے کی بارات لے گھرا اس بارات کے ایک ایک باراتی کا مردہ میں سونے کے بھاہوں لوں گا لیکن یقین زلاؤ ایک گندے پہ دو دو مردے ہوں گے بارات ہی نہیں سید صاحب سارے بارات دیکھنے والے مان دیں گے اس جن کو دیکھنے کے لیے سارے شہر نے چھتوں پر آ جانا جانی اس لیے کہ ہمارے خاندان میں پہلی بار کسی دو نمبر کے آدمی کو عزت ملی ہے لالا آج تو میرا بیعا ہے آج تو ہاتھ آجتا رکھ آج تو امبی پکی میرے نام ہو جانے یا بار اس خاندان کی شان کا سرست کا آج تمہارے لہو کی لکیر ضروفگار کے قدموں تک جاتی دیکھ کر کوئی بھی چھوٹے سربلا سہرہ نہیں بانے گا موسیقی 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 انسان کی دولت کا ڈھیر ہمالیہ کے پہاڑ سے بھی اونچا ہو جائے پھر بھی سورج اس کی تجوری سے نہیں مشرق ہی سے نمودار ہوتا ہے سیٹ استقبال کی تیاریاں مکمل کر لو کیونکہ بارات تو آئے گی اور این وقت پر آئے گی اور باجے بھی بجائیں گے ہم میرے خاندان کے سب سے نیچ انسان میں نہ چاہوں تو میرے سر پر چمکنے والے دارے بھی ڈوب جائیں میرے گھر ایک نیچ انسان کی بارات کیسے آ سکتی ہے موسیقی 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 فا میتے موسیقی 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 یہ کیا کیا چیچا? تیرا دشمن سی par میرا تو بیٹا ہے یار موسیقی پہلے نکاح مولوی نے پڑھانا تھا اب تو پڑھائے گا یہ خاندان بچانے کا آخری معافقہ ہے سیٹ بچانے کا آخری معافقہ ہے سیٹ نکاح شروع کرو چچا اگر تیر ہو گئی تو اندھیر بن جائے گا ٹھیک ہے جاؤ بچو اور اپنی بہن سے نکاح کی اجازت لے کراؤ جاؤ موسیقی تیری تم بھی فڑھا بڑھ جاؤ اور نکاح کی چھواری لے کر آؤ اور فڑھا بڑھا نکاح کراؤ میں نے کئی اور بھی شادی کرنا جانا ہے موسیقی تمہارے زخم دیکھ کر تم سمجھ تو گئی ہوگی کہ تمہاری ایک بھولکی اس خاندان میں کتنی بڑی کیمت ادا کی ہے مگر تیری اس طرح رخصتی ہوگی کو دیں گز پڑھا گنردو انسان کو دیکھ رو ملین ابنا او بنا ہو جائی گید موسیقی 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 اجازت لینے میں کبھی دیر نہیں لگی سیچ اگر اجازت کسی سازش میں بدل گئی یاد رکھیں کرنا کار بیٹو کو جس کام بھیجا ہے اگر وہ کر کے نائے سمجھ لینا حرام کے تھے وہ پہلے ہی حلال کے بھیجنے تھے میرے بیاء میں ضرور گند پھیلانا تھا اپنے آخری وار کا انٹام دیکھ کر اب تو مالے سیٹ کہ ان کا ملاب آسمان پر بھی ہو چکا ہے مجھے اس آسمان پر لے چلو جہاں یہ ملاب ہوا ہے زمین پر یہ ملاب کروانے کی کسی کو جلت نہیں تھی کسی کے باپ کو جلت نہیں تھی کلے کلے آسمانوں میں میرا کون سا دشمن پیدا ہو گیا ہے تجھے دکھاؤ تجھے میرا دشمن دکھاؤ یہ ہے تمہارا اصلی دشمن سیٹ اس دشمن کے ذریعے نت نئے پروگرام دیکھنے والوں جدید دور کی جدید آدھ ضرور جلاو لیکن اس کے تقاضے پورا کرنے کے بعد جلاو ورنہ اس بدوقت کے خاندان کی طرح نجانے کتنے خاندان تباہ اور برباد ہو جائیں گے ہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ موسیقی